ویلکم بیک عدالتی ریپورٹنگ پر پابندی کے خلاف درخواست پر سماد گیارہ جون تک ملتوی ہو چکی ہے عدالتی ریپورٹنگ پر کوئی پابندی نہیں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کوٹ آمیر فاروق کی جانب سے یہ کہا گیا ہے میڈیا عدالتی کاروائی کو ریپورٹ کر سکتا ہے پیمرا کا معاملہ ہے وفاقی حکومت کا تعلق نہیں ہے ایڈیشنل اٹرنی جنرل منصور اقبال کی جانب سے یہ کہا گیا ہے مرور اقبال اور ایڈیشنل اٹرنی جنرل ان کی جانب سے یہ کہا گیا ہے کہ پیمرا کا یہ معاملہ ہے وفاقی حکومت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے تو عدالتی ریپورٹنگ پر پابندی کے خلاف درخواست پر سماد گیارہ جون تک ملتوی ہو چکی ہے عدالتی ریپورٹنگ پر کوئی پابندی نہیں ہے چیف جسٹس کی جانب سے یہ کہا گیا ہے رزوان خاسی ہمارے ساتھ موجود ہیں رزوان کیا ڈیٹیلز ہیں اسلامباد ہائی کورڈ کے چیف جسٹس آمر فاروق نے آج عدالتی ریپورٹنگ پر پابندی کے خلاف پی ایف یو جے اور اسلامباد ہائی کورڈ جنرلیس ایسوسییشن درخواست پر سماد کی ہے اور سماد کے دوران چیف جسٹس کا کہنا تھا عدالتی ریپورٹنگ پر کوئی پابندی نہیں میڈیا عدالتی کروائی جو ہے وہ ریپورٹ کر سکتا ہے پابندی ریپورٹنگ پر نہیں بلکہ غیر زمدارانہ ریپورٹنگ پر ہے چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ صرف سنسانری خیز پکر چلانے پر مسئلہ ہوتا ہے عدالت میں پیمرہ دورانے سماعت پیمرہ نے عدالت میں جواب دماغ کروا دیا ہے اور درخواست جزار وکلا بریسے عمر جاز گلانی اور اسلامباد ہائی کورڈ بار ایسوسییشن کے صدر دیاست لیے ازاد ازاد جو ہیں وہ عدالت پیش ہوئے عدالت میں ایڈیشنل ایٹارنی جنرل سے اسے افتاد کیا کیا وفاقی حکومت کا اس معاملے سے کوئی تلق ہے جس پر ایڈیشنل ایٹارنی جنرل منور اقبال دگر نے عدالت سے کہا کہ یہ پیمرہ کا معاملہ ہے وفاقی حکومت کا اس سے کوئی تلق نہیں ہے بریسے رومر جاز گلانی نے کہا کہ پیمرہ نے جس کانون کا سہارا لیا ہے اس میں زیر اسمات مقدمات رپورٹنگ کرنے پر پابندی نہیں ہے ٹھیک ہے پابندی نہیں ہے رضوان بہت شکریہ آپ کا